اقتصادی نظام میں انقلابی اصلاحات پر کام شروع بڑے نوٹ ختم کرنے کی تجویز وزارت خزانہ اور اقتصادی ماہرین کی مدد سے تجاویز تیار کر لی گئیں کاغذ کے نوٹوں کی جگہ پلاسٹک کرنسی مطارف کرائی جائے گی مزید بتائیں گے میاں شاہد اپنی اس ریپورٹ میں اقتصادی نظام میں انقلابی اصلاحات پر کام کا آغاز کر دیا گیا وزارت خزانہ اور اقتصادی ماہرین کی مدد سے تجاویز بھی مرتب کر لی گئیں ذرائع وزارت خزانہ نے جی این این کو بتایا کہ بعض حلقوں کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ کاغذ کے نوٹوں کی جگہ پلاسٹک کرنسی مطارف کرائی جائے ذرائع کا کہنا ہے کہ پانچ ہزار ایک ہزار اور پانچ سو کے نوٹ ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے کہا گیا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی کرنسی سو روپے کر دی جائے بڑے نوٹ ختم ہونے سے رشوت اور کرپشن کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی شناختی کارڈ ختم ڈیبٹ کارڈ ہی ڈیجیٹل بنانے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے پانچ سو روپے سے زائد رقم کا لیندین کارڈ کے ذریعے کیا جائے جبکہ پانچ سو روپے سے زائد ٹرانزکشن پر چوبیس روپے کٹوٹی کی بھی تجویز دی گئی ہے کٹوٹی کی رقم براہ راست قومی خزانے میں جمع ہوگی کٹوٹی کے بدلے شہریوں کو صحت اور تعلیم کی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں اور سارفین کو براہ راست ٹیکسس میں چھوٹ دی جا سکے گی تجویز وزارت خزانہ سٹیٹ بینک اور حکومت کو بھیجی جائیں گی